لیکن کچھ لوگ جنہوں نے ابھیاس نہیں کیا یا ابھیاس کی شروعات دور میں ہیں ان کو یہ چیزیں بڑی مشکل سے سمجھ میں آئیں گی لیکن یہ راستہ سبھی کو تیہ کرنا پڑتا ہے کوئی بھی ہو کسی بھی پرکار کا ہو اسٹری ہو پرس ہو یا اسٹری اور پرس دونوں سے الگ مانو ہو سب کو یہ تیہ کرنا پڑتا ہے اور مادھم یہی ہوتا ہے کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ دونوں پرکار کی اورجائیں لے کر کے پیدا ہوتا ہے دونوں کونسی کام کی اورجا بھی سرجن سکتی بھی اور کنڈلے نہیں سکتی بھی کیونکہ یہ دونوں اورجائیں سب کے سب مانو کے اندر جب وہ پیدا ہوتا ہے چاہے اسٹری ہو چاہے پرس ہو اس کے اندر دونوں یہ رہتی ہیں یہ سواپت نہیں ہوتی تو یہ اورجائیں بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کام کی اور بڑھنا ہے یا آجاتم کی اور بڑھنا ہے پرماتما کی اور بڑھنا ہے اگر آپ پرماتما کی اور بڑھو گے تو کام کی جو جن کو آپ آنند سمجھتے ہو جن کو آپ سریشت سمجھتے ہو جن کو آپ مجھے سمجھتے ہو وہ بہت پھیکے رہ جائیں گے وہ بہت نیچے کی شتیتی میں رہ جائیں گے کیونکہ وہاں آنند ہی آنند ہے یہ آپ دیکھو یہ تو مولادھار کے اندر ہے اس سے اوپر جب ہم چڑ کر کے جائیں گے جس پرکار سے آپ پہاڑ کی چڑائی شروع کرو اور پہاڑ تھوڑی اونچا چڑو تو آپ کو ستنطہ کا نمو ہونے لگتا ہے کہ تھوڑی تھنڈ شروع ہو گئی اور ہمیں تھوڑا تھوڑا سا آنند آنے لگا اور بہت تھنڈی ہوا چل رہی ہو تو جیسے گرمی سے نکل کر کے آئے ہو اور تھوڑی سی تھنڈی ہوا مل جائے جس پرکار سے اب سردری تو ہے اگر آپ کو تھوڑی سی اگنی کا تاپ مل جائے گرمی مل جائے آپ کو تھوڑا آنند کان اوڑھو ہوگا تو اسی پرکار سے جب آپ تھوڑا سا اوپر اوٹھو گے تو آپ کو پہاڑ کے اوپر آنند ان اوڑھو ہوگا اگر آپ وہی روک گئے تو بس وہی روک گئے لیکن تھوڑا اور اوپر چڑھو گے اور پر بھاو ہوگا جتنا آپ اوپر چڑھتے جاؤگے اتنا آپ کو اور آنند ملتا جائے گا اور آپ اتنا گہرے میں اترتے جاؤگے اور چوٹی پر جب آپ پہنچ جاؤگے آپ کو پتا چل جائے گا کس میں کس جگہ کہاں کس چکر میں کتنی چڑھائی میں کون سیشتیتی میں کتنا آنند ہے اگر آپ وہاں تک نہیں پہنچ پائے یہ بھی بڑی شریشت بات ہے اگر آپ دھیان کے دوارہ اگر آپ نے جس پرکار سے ایک مل چلے ایک مل کی چڑھائی کر لی دس مل کی چڑھائی کر لی سو مل کی چڑھائی کر لی اگر آپ نے ایک بار چڑھائی کر لی اگر اگلے دن دھیان میں آپ بیٹھو گے یہ نہیں شروعات سے چڑھائی ہوگی نہیں وہیں سے چڑھائی شروع ہو جائے گی یہ نہیں کہ آپ اگر یوگ کرتے کرتے دھیان کرتے کرتے اس شریر کو چھوڑ گئے تو یہ نہیں کہ آپ کا جنم ویرت ہو گیا آپ یوں ہی چلے گئے آپ برباد ہو گئے سارا عمر محنت کی کچھ حاصل نہیں ہوا نہیں جو ارجہ آپ نے اکٹھا کر لی جو آپ نے ارجہ گرین کر لی وہ سکسم شریر تک آپ پہنچ گئے پھر آپ کو سوچنے کی آوشکتہ نہیں ہے پھر آپ اندر میں اتر گئے ایک بار تو پھر یہ نہیں سوچنا کہ یہ شادنا ویرت ہو جائے گی کیونکہ شادنا ویرت نہیں ہوتی اس کا اُدھارن گیتہ جی میں لکھا گیا ہے کہ اگر یوگ برشت بیچ میں بھی ہو جائے بیچ میں کوئی غلطی ہو جائے یا یوگ کرتے کرتے پران چھوٹ جائے تو یوگ برشت پریوار میں جنم لے کر کے اور پیدا ہو کر کے وہیں سے یوگ شروع ہو جاتا ہے وہیں سے چڑھائی پھر دوبارہ یہ اُرزا اکٹھی ہوتی ہے نابی چکر کے چاروں اور دوڑنے لگتی ہے جب آپ کے سوانس منتر اور گروہ کے سبد اور سنگرکسن جب ساتھ سب کچھ اکٹھا ہوتا ہے تو گروہ سبد کے دوارہ تیج کے دوارہ گیان کے دوارہ اور اس پرماتما کی کرپا سے اس کو ہلاتا ہے جس پرکار سے دودھ کے اندر جمائے گئے دودھ کے اندر رئی کو لگا کر کے مطنی کو ڈال کر کے متھا جاتا ہے اس پرکار سے جب یہ ہلتا ہے تو پھر وہ اور زیادہ پاور کے اندر آ جاتی ہے جب وہ اور جا پاور کے اندر آتی ہے تو جو صد بولتے ہیں ہم صد ہیں ان سے پوچھئے جا کر کہ صورتی کہاں سے جاگرت ہوتی ہے وہ آپ کو کوئی مستق سے بولے گا کوئی کہیں سے بولے گا کوئی آنکھوں سے بولے گا کوئی بولتے رہیں گے لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں جنہیں انوبھاؤ ہے یا جن کے گروہ پورن تھے یا کسی بھی پرکار سے جنہوں نے کھوجا وہ جانتے ہیں یہ صورتی نابی کے چکروں سے شروعات ہوتی ہے وہاں سے جب چڑھائی شروع ہوتی ہے تو یہ سیدھا ملہ دھار کے اندر پہنچتی ہے جب یہ ارجہ گھومنے لگتی ہے شریر کے اندر اپنے آپ کریائیں شروع ہو جاتی ہیں انگ پھڑ پھڑانے لگتے ہیں اپنے آپ کریائیں بینا ہلائے ہلنے لگتے ہیں شریر کے اندر کمپن شروع ہو جاتی ہے شریر کے اندر طاقت محسوس ہو جاتی ہے شریر کے اندر ایسا لگتا ہے جیسے ابھی پھٹ جائے گا کبھی کبھی شریر کا انبھاؤ نہیں ہوتا کبھی کبھی سپس کا یہ لگتا ہے کسی نے ہمیں چھو لیا کسی نے ہمیں ایک دم سے ناسکہ کے آگے سے کوئی سگند بھری کوئی دیو گزر گیا یا کسی پرکار کی سگند محسوس ہوئی یہ سب محسوس ہونے لگتے ہیں انبھاؤ ہونے لگتے ہیں اور چڑھائی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے اس میں ستھل شریر کا بہت مہتو ہوتا ہے کچھ لوگ بولتے ہیں اس شریر کا کوئی مہتو نہیں ہوتا جب چڑھائی شروع ہوتی ہے لیکن بینا اس ستھل شریر کے ہم وہاں کی چڑھائی نہیں کر پائیں گے تو جب یہ چڑھائی شروع ہوتی ہے دھیان کے اوپر آگے بڑھنے لگتے ہیں تو پھر ملادار میں جب یہ شکتی پہنچ تی ہے وہاں اسونی مدرہ اپنے آپ شروع ہو جاتی ہے کچھ یوگی جن یوگ کے دوارہ کچھ دھیانی جن دھیان کے دوارہ کچھ لوگ جو پریاس کرتے ہیں یوگ کے مدھم سے کنڈلینی کو جگانے کے لیے وہ لوگ اسونی مدرہ کرتے ہیں اسون کی طرح سے آپ جب یہ کر کے دیکھو گے آپ کو طاقت محسوس ہونے لگے گی اس سے کام ارجا کے اوپر پکڑ ہوتی ہے وہ ایسا دوار ہے جہاں سے اوپر کی طرف بھی بڑھا جا سکتا ہے اور نیچے کی طرف بھی جا جا سکتا ہے اگر ہم اس کام ہو جا کو کندری تک کر کے دھیان کے دوارہ یا اس یوگ کے مدھیم سے ایک اگر ہو کر پھر آگے بڑھے آگے جب ہم بڑھیں گے اس سے اوپر کے چکر میں جب ہم جائیں گے تو پھر کیا ہوگا پھر شروعات ہو جائے گی اپنے آپ ہی اس پیٹ کے اندر جو بھی کریائیں ہیں جو بھی نابی کی کریائیں ہیں کپال بھاتی اپنے آپ ہونے لگے گا اپنے آپ اندر باہر پیٹ ہونے لگے گا اپنے آپ پھڑکنے لگے گا سب کچھ کریائیں شروع ہو جائیں گی اور اندر سے کھیل چلنا شروع ہو جائے گا جب آپ تھوڑا اور اوپر بڑھو گے پھر آپ کو تھنڈا تھنڈا انوبھاؤ ہو گا کیا ہو رہا ہے بلکل ایک دم سے تھنڈا ہو گیا محسوس سب پدار ایک دم سے جیسے کسی نے برپ رکھ دی ہو چاہے کتنی بھی گرمی ہو کچھ بھی ہو تو ایک دم سے برپ رکھ دی ہو کبھی یہ محسوس ہو گا سردی کے اندر بھی جیسے پورے کے پورے وستر اتار دے اتنی گرمی محسوس ہو گی سردی ان چیزوں کا پرواؤ ہے